بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر دو فنکشن ملٹی پلائی ہو رہے ہیں تو ان کو سمز کی فارم میں کیسے رپیسنٹ کرنا ہے ٹرگرمیٹرک فنکشن اور اگر دو فنکشن ٹرگرمیٹرک فنکشن ایڈ اپ ہو رہے ہیں تو ان کو پروڈکٹ کی فارم میں کیسے لکھنا ہے آج پہلے ہم یہ پروف کریں گے اس کے لیے پہلے جو آر ایلی ہم بیسک فارولے پڑ چکی ہیں دو انگلز کے لیے سائن الفا پلاس بیٹا سائن الفا کاز بیٹا پلس کاز الفا سائن بیٹا سائن الفا مائنس بیٹا سائن الفا کاز بیٹا مائنس کاز الفا سائن بیٹا اور کاز الفا پلاس بیٹا کے لیے کاز الفا کاز بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا نمبر تھری پر ہے اور کاز الفا مائنس کاز بیٹا کے لیے جو کہ ہم نے فنڈمنٹل آفٹرگرمیٹری پروف کیا تھا اور پہلے تین اسی سے پھر ہم نے پروف کیے تھے تو this is cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta number 4 ابھی نیکی addition subtractions ہم دیکھیں گے نئے فارمولے بنیں گے تو adding فارمولا 1 اور 2 کو اگر ہم add کرتے ہیں row number 1 اور row number 2 یا equation number 1 equation number 2 کو add کریں گے تو یہ کہہ دے گا sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta this is equal to ان دونوں کو add کرتے ہیں تو first دونوں like terms add up ہو جائیں گے two times آ جاتا ہے two times sin alpha cos beta اور second بھی like terms لیکن sin opposite اس لئے cancel ہو جائیں گے تو یہی مارے پاس ان کا سما جاتا ہے اسی طرح اگر subtract کریں ان کو کہ one minus two first میں سے second اگر subtract کریں گے تو مارے پاس کیا جاتا ہے یہی چیز پلس والے negative میں آ جائے گی کہ sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta اب ہم right side میں کیا دے گا جب ہم جب ہم subtract کریں گے sin change ہو جائیں گے جس کو subtract کریں گے تو یہ والی term کو sin negative ہو جائے گا یہ positive cancel ہو جائے گی یہ negative تھی positive ہو جائے گی اب اور یہ بھی positive دونوں add up ہو جائیں گی تمہارے پاس آ جاتا ہے two times cos alpha sin beta اور جب ہم اب third اور fourth سے دیکھیں اسے same process third اور fourth کے لئے third plus fourth ان کو add کریں گے یہی cause میں آ جائے گا کہ cause alpha plus beta plus cause alpha minus beta is equal to اسے بھی second term first بھی دونوں same ہے second بھی same ہے second کا sign opposite ہے second term cancel ہو جائے گی first term add up ہو جائے گا two times ہو جائے گا two times cause alpha and cause beta اسی طرح اگر equation number three minus equation number four کرتے ہیں تو یہ پھر cause میں cause of alpha plus beta minus کیونکہ اس کو subtract کر رہے ہیں تو اس کا sign change ہو جائے گا minus cause alpha minus beta is equal to جب اس کے sign change کریں گے تو یہ negative تو یہ positive negative cancel ہو جائے گی یہ negative یہ بھی negative دونوں add up ہو جائے گی لیکن sign negative کر رہے گا minus two sin alpha sin sin beta تو یہ بیٹا آ جاتے ہیں formula changing product into sums اگر ہم صرف کرنا کیا ہے جو right side number کو left پہ لیکھ 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 پہ لیکھ 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 تو تمہارے یہ نئے formula بن جاتے ہیں جو کہ میں نے لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو check را دیتا ہوں یہ پہلے فور فارمولے جو ہے سب سے پہلے ہے 2 x sin α cas β اسی کی دو لیٹھ سائیڈ تھی رائٹ سائیڈ تھی وہ لیٹھ پہ لیکن دیئے this is equal to sin α plus β plus sin α minus β اور نمبر 2 پر ہے 2 times cas α sin β جو 2nd ہمارے پاس بان رہا تھا اس کی رائٹ کو لیٹھ پہ لیکھ دیا لیٹھ کو رائٹ پہ بس لکھا ہے is equal to sin α plus β minus sin α minus β and 2 times cas α cos β یہ دو ایک تھرڈ پہ آیا تھا ہمارے پاس اس کے رائٹ کو لیٹھ پہ اور لیٹھ کو رائٹ پہ لیکھنے سے 2 times cas α cas β اور cas is equal to cas α plus β plus cas α minus β same جب 4th فارمولے کو ہم نے لیٹھ کو لیٹھ اور رائٹھ کو لیکھا تو mine negative 2 times sin α sin β is equal to cas α plus β minus cas α minus β اب اگن اسی پیج پہ آتے ہیں یہ next کیسے فارمولے آئے ہیں میں بھی next آپ کو بتاتا ہوں جی اب next کے لیے اگر ہم یہاں پہ assume کر دیں suppose alpha plus beta is equal to p and alpha minus beta is equal to q تو then یہاں alpha اور بیٹا کیا جائے گے ان دونوں کو اگر ہم add کریں گے alpha plus beta plus alpha minus beta alpha plus alpha 2 alpha اور plus beta minus beta cancel ہو جائے گا تو is equal to is equal to p plus q اس کا مطلب ہوا alpha can be written as p plus q over 2 and and اسی طرح اگر اس equation میں سے یہ minus کر دیں گے تو alpha minus alpha cancel ہو جائے گا یہ بیٹا یہ minus minus plus beta ہو جائے گا سنچیند ہو جائے گا تو بیٹا plus بیٹا we have 2 بیٹا is equal to p minus کیونکہ second subtract کر رہے ہیں اس میں سے پی minus تو save ہم لکھ سکتے ہیں so beta is equal to p minus q over 2 اب یہی اگر ہم changing in میں کر دیں تو یہ نئے فارمولے بن دیں گے changing sums into products کیسے اگر ہم اس میں لیکھیں first کیا بن دے گا تو then sin alpha plus beta کیا p sin p plus sin alpha minus beta کیا q is equal to 2 times sin alpha تو alpha کی value کیا کیا پی plus q over 2 so this is sin of p plus q over 2 and this is 2 times sin into cause of beta cause of beta کیا we have p minus q over 2 then second میں دیکھیں sin p sin alpha plus beta کیا کیا دیکھیں گا sin p minus sin alpha minus beta کیا دیکھیں گا sin q we have sin p minus sin q will be equal to either two times cause alpha alpha کی اور beta کی یہی values cause of p plus q over 2 into sin of p minus q over 2 same third اور fourth میں میں دیکھیں گے تو یہ cause میں آ جائیں گے cause of alpha plus beta p تو cause of p plus cause of q this is equal to this is equal to یہ دونوں cause alpha اور beta alpha beta کی یہی values p plus q over 2 p minus q over 2 two times cause of p plus q over 2 and cause of p minus q over 2 same cause of alpha plus beta minus cause alpha minus beta تو cause p minus cause q will be equal to یہ اس کا negative sign minus two دونوں sign آ جاتے ہیں p plus کے اور 2 and sin p minus کے اور 2 تو یہ آٹھ فارمولیں آ جاتے ہیں یہ میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں میں وہاں سے آپ کچھ دکھا دیتا ہوں اور اکسپرین بھی پھر وہیں سے کرتے ہیں پہلے فور میں نے بتا دیئے تھے last 5 6 7 8 یہی تو میں نے لکھی ہے دوبارہ بس ان کو لکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو سال کریں گے next questions کو اور ان کو use کر سکے cả ہوں گے کامل بھی کو یاد رکھنا ہے تو اس لئے رکھنا ہے اگر دونوں signs added ya subtracted ہو رہے ہیں تو جو product آئے گا cause withoutine sign with cause اگر add ہو رہے ہیں دونوں signsと sign پہلے آ جاتا ہے cause بعد میں آ جاتا ہے p plus کے وہاں پہلے لکھیں گے p minus کے اور 2 بعد میں لکھیں گے اور اسی طرح sign p minus کے ہو ہے تو دونوں کیونکہ same sign ہے تو cause اور sign کا product آ جائے گا cause پہلے آ جائے گا sign بعد میں آ جائے گا اب دونوں cause اگر add یا subtracted ہو رہے ہیں ادھر دونوں کاز کا پرادکٹ یا دونوں سائن کا پرادکٹ اگر تو ایڈ ہو رہے ہیں تو دونوں کاز کا پرادکٹ اگر سبجیکٹ ہو رہے ہیں تو دونوں سائن کا پرادکٹ صرف اسی فارول میں یہ two کے ساتھ سائن نیگٹیو آتا باقی آپ کہیں بھی دیکھیں گے two کے ساتھ سائن نیگٹیو نہیں آرہا تو یہ تو آپ کی یاد کے لیے یا ان کو یاد رکھنے کے لیے اب ان کی اپلیکیشن ہے اصل چیز ہے کہ آپ کو اپلیکیشن آنی چاہیے اپلیکیشن آپ سکھیں گے ایکسرسائز سے تو ایکسرسائز 10.4 اس میں پہلے تو سمپل یوز ہے دی کہ change the product into sums اور second میں ہے change sums into product تو ایک ایک پارٹ میں ان دونوں کا کرتا ہوں 10.4 question number 1 1 کا پارٹ number 4 کرنے لگ ہوں گے پہلا ہے پارٹ number 4 2 times sine of 7 theta into sine of theta اس کو change this product into sums are difference sums are difference درمیان میں sine positive آجے negative آجے اب پہلے چار فارمولے جو ہیں یہ ہے changing product into sums sums are difference جو second 4 ہیں 5 سے 8 یہ changing sums are difference into products تو اب چونکہ ہم نے product کو sum are difference میں تو پہلے میں سے کوئی دیکھنا ہوگا پہلے چار میں سے کونس use ہو رہا ہے اور اس میں دیکھیں کہ product کونس تو ہم نے اس کو negative 2 بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کر دیتے ہیں this is minus bracket سے بعد negative sign لے کے لئے bracket کے اندر بھی negative لے کے لیتے ہیں یعنی کہ minus 1 کے ساتھ brackets کے باہر multiply کر دیں اور within bracket بھی multiply کر دیں دو دفعہ negative sign لگا دیں تو this will be equal to اب یہ ہماری left شیئیڈ بن جاتی ہے formula number 4 کی تو right کہتے ہیں cause alpha plus beta minus cause alpha minus alpha یہاں 7 theta beta یہاں پر theta ہے یہ negative sign تو رہے گ اپنے جگہ bracket میں ہم لکھ لیں cause alpha plus beta that is 7 theta plus theta minus cause alpha minus beta that is 7 theta minus theta اور یہ bracket بھی close so this is اب اگر ہم negative یہ negative ہے bracket open کر لیں تو یہ negative ہو جائے گا cause 7 theta plus theta 8 theta اور یہ negative positive 7 theta minus theta 6 theta تو یہ اس کا آجاتا ہے اسی کا part number 8 بھی دیکھیں یہ ہے یہ بھی دونوں signs کے لئے یہ sign of x plus 45 5 ڈگری multiply by sin of x minus 45 یہ بھی تم دونوں signs multiply آرہ ہے again یہ 4 apply ہوگا لیکن پہلے ہم نے اس کے left side complete بنانی ہے کہ negative 2 اس کے ساتھ آنا چاہیے یہ ہمارا alpha ہو جائے گا یہ ہمارا beta ہو جائے x plus 45 یہ alpha ہوگا اس کو p plus کیوں نہیں alpha کسی بھی form میں ہو سکتا بیٹا کسی بھی form میں ہو سکتا ہے just ہم نہیں اس کو complete کرنا negative 2 لے کر آئیں گے negative لے کر آئیں گے تو باہر negative 1 by 2 لکھیں گے bracket میں minus 2 کے ساتھ multiply کر دیتے x plus 45 degree into sin of x minus 45 degree so یہ negative 1 by 2 تو اسی طرح ساتھ چلتا رہے گا اب یہ ہماری left side complete ہوگی ہے تو right side لکھ لیں گے cause alpha plus beta minus cause alpha minus beta لیکن alpha again sums کی form میں beta again sum یا difference کی form میں تو اپنے اس کو خیار رکھنے اس چیز کا cause of x plus 45 plus x minus 45 یہ double bracket آپ use کر لیں در minus cause of تو ادھر میں لیکھتا ہوں minus cause of same لیکن یہاں بھی minus آ جائے گا x plus 45 minus x minus 45 اور یہ bracket بھی close کریں گا this is again equal to 1 by 2 negative 1 by 2 into یہ bracket open کر لیں within brackets cause of x plus 45 plus x minus 45 sorry minus cause of same یہ x plus 45 minus x تو یہ minus minus plus 45 90 minus cause of 90 so book پہ تو یہاں تک ہی چھوڑا ہوا ہے آپ اگر اس کو bracket open کر لیں cause 90 کی value بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ negative 1 by 2 cause of 2 x minus minus plus ہو جائے گا 1 by 2 اور cause 90 کیا ہوتا ہے 0 value اگر لکھ دیں چونکہ سمزر product میں لیکن بک والوں نے یہاں تک ہی چھوڑا ہوا ہے لیکن جہاں تک simplification ہو سکے آپ جائیں minus 1 by 2 cause of 2 x last expression ہی آتا ہے لیکن بک والوں نے answer جو یہاں تک ہی ہے next question number 2 اسی کا converse ہے part number اس کا 6 دیکھ لیتی ہیں سارے ایک جیسے ہیں change sums into products sign off x plus 30 plus sin of x minus 30 this will be equal to ہم اس کو لکھیں گے sin p plus sin q تو یہ فارمولہ استعمال ہو جائے گا دونوں sines add ہو رہے ہیں دونوں sines یہاں پہ add ہو رہے ہیں تو یہ x plus 30 p بن d x minus p x minus 30 q بن d this is two times sin minus q over 2 so یہ صدی صدی left side complete just آپ نے right side لکھ نی ہے this is two times sign of p plus q p kya x plus 30 plus x minus 30 bracket کا use کریں بھی whole divided by 2 into cos x plus 30 minus x minus 30 whole divided by 2 this will be equal to 2 times sine of brackets open karde ek dhafa x plus 30 plus x minus 30 whole divided by 2 and cause of same breakers open krengi baha negative sign x plus 30 this negative sign change x minus x plus 30 degree hold guard by 2 2 times x cancels into cause of 60 over 2 cause of 30 کر سکتے ہیں مکوالنبر یہاں تک چھوڑا جو کہ ہم نے پروڈکٹ کی فارم میں شو کرنا تھا تو یہ پروڈکٹ کی فارم میں شو ہو رہا ہے اگر کبھی پوچھ لیا جائے جی اس کا ایکسپریشن کسی اور فارم میں سمپل سائن کی فارم میں تو کار سارٹی کی ویلو پوٹ کر دیں آپ انرود تھری آور ٹو تو ٹو کینسل ہو رہا سکتا ہے سمپلیفائیڈ جی نیکس قیشن ایم پر تھری سے آنور جو ہیں یہی پھر آ جاتا ہے ایڈنٹیز کا پروف آ جاتا ہے لیکن ان فارمونوں کی مدد سے آئیڈنٹیز کا پروف کریں گے انہی فارمونوں کی مدد سے اس کا سیکنڈ پار دیکھیں قیشن نمبر تھری سیکنڈ پار ہے میں سکنڈ پار کو فی خی حی سکنڈ پار کے پارے چنڈ پار کو ف4 دیکھیں گے تو اس کی left hand side اسی طرح take up کریں گے sin 8x plus sin 2x divided by cos 8x plus cos of 2x this is equal to تو sin p plus sin q اور denominator میں کہے cos p plus cos q تو sin p plus sin q کا فارولہ put کر دیتے ہیں this is equal to 2 times sin p plus q that is 8x plus 2x over 2 into cos of 8x minus 2x اور cos q p minus q over 2 whole divided by same cos p minus cos q cos p plus cos q دونوں cos کا product آ جاتا ہے تو 2 times cos of 8x plus 2x over 2 into cos of 8x minus 2x over 2 تو یہ تو بالکل same expression آ جاتا ہے جی اس لئے یہ تو cancel ہو گیا 2 بھی cancel ہو گیا تو sin of 8 plus 2 10 over 2 sin of 5x بچتا یہ divided by same ہے 8 plus 2 10 divided by 2 5 cause of 5x so this is 10 of 5x hence proved that is the right hand side so just formula کا use ہے اور ایک آج step میں یہ question complete ہو جاتا ہے next اسی کا part 3 دیکھ لیتے ہیں اندھر ہی کروں گا part number 3 prove that sin alpha plus beta plus minus sin alpha minus beta over sorry alpha plus beta نہیں ہے simple ہے sin alpha minus sin beta over sin alpha plus sin beta is equal to 10 alpha minus beta over 2 and card alpha plus beta over 2 پھر left hand side take 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 up sine alpha minus sine beta over sine alpha plus sine beta so this is equal to sine p minus sine q یہ ہے دونے sine اگر subtract ہو رہے ہیں sine p minus sine q formula number six is equal to two times اب p کے لئے alpha آرہا ہے اور q کے لئے beta آرہا ہے تو cause p plus q over two sorry this is two times cause of alpha minus beta over two into sine of sorry alpha plus beta ہے sine of alpha minus beta over two whole divided by alpha plus sine alpha plus sine beta formula number five two times sine پہلے آجائے گا cause بعد میں آجائے گا two times sine of alpha plus beta over two and cause of alpha minus beta over two for two تو cancel ہو گیا باقی دیکھیں cause over sine of the same angle ہے cause over sine کیا ہو جاتا ہے cut so this is cut of alpha plus beta over two اور یہ sine over cause of the same angle alpha minus beta over two تو یہ ہو جائے گا sine of sorry 10 ہو جائے گا یہ sine over cause کیا order order change ہے ہم اس کو لکھ لیتے 10 پہلے لکھ لیں card بعد میں لکھ لیں multiply ہو رہے ہیں ہر اج تو کوئی نہیں اس میں 10 پہلے لکھ لیں 10 of alpha minus beta over 2 card of alpha plus beta over 2 یہ ہماری آجاتی ہے جی right hand side question number اس کی دو پڑ سالی ہم نہیں اب question number 4 چلے ہم next lecture میں کرتے آج کے لئے ہی چھوڑتے ہیں thank you